بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ایک اہم ترین موضوع ہے اور بہت حساس موضوع بھی ہے میں اپنے ویڈیو کے آغاز میں آپ سب سے گزائش کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اختتام پر پہنچنے کے بعد جو میسج میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ میسج بہت حساس خوبی آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی آرہ مش تک ضرور پہنچائیے گا یقیناً یہ قیمتی آرہ میرے لیے ایک طوفے کا کام کرتی ہے آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نظر امام جعفر صادق علیہ السلام بائیس رجب کے کھونڈے میں اپنے گفتگو کے آغاز سے پہلے حوالہ دوں گی علامہ مجلسی اپنی کتاب حیلیت المتقین میں میرے چھٹے امام سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر مومنین کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کرتے تھے جس میں نفیس روتیاں ہوتی تھی لذیذ حلوے ہوتے تھے اور مومنین کے لیے شیرینی کا احتمام کیا جاتا تھا اور اس طریقے سے مومنین کی ضیافت ہوتی تھی توجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان نسل جہاں ہم بہت زیادہ ترقی آفتہ دور میں آتے جا رہے ہیں تو وہ ہر ایک رسم کے بارے میں ہر ایک عمل کے بارے میں ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کیجئے حدیث سے ثابت کیجئے کس امام کا قول ہے وغیرہ وغیرہ میں اس بارے میں اپنے علماء اور مراجعین کے فتاوہ بھی لوں گی انشاءاللہ اور بہت ساری روایات بھی ملتی ہیں میں یہاں پر آیت علیہ السیستانی کا فتوہ لوں گی اور اس سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں گی آیت علیہ السیستانی فتوہ دیتے ہیں فرماتے ہیں آپ کہ ہم خوشنودی خدا قربطن اللہ کی نیت سے بہت سارے مباہ آمال کو مستحب میں تبدیل کر سکتے ہیں یعنی ہمارے بہت سارے مباہ آمال مستحب میں تبدیل ہو سکتے ہیں فقط ہماری نیت کی بدولت جہاں تک رہی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کونوں کی بات تو الحمدللہ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محبے اہل بیعت ہیں اہل بیعت کے چاہنے والے ہیں اگر ہم اہل بیعت کے گھرانے کا دستور دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیعت علیہ السلام کا گھرانہ ہمیشہ آیتہ کرنے والا گھرانہ ہے دینے والا گھرانہ ہے آپ کے گھرانے میں سائل آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے بھوکا آئے تو کبھی شکم سیر کیے بغیر نہ جائے تو ہم ان اہل بیعت کے ماننے والے ہیں اور پروردگار عالم کی یہ ہم پر لطف و عطا ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ماہ رجب کا مہینہ کہ آپ نے میری گزشتہ ویڈیوز میں جو رجب کی فضیلتیں ہیں ان سب میں آپ نے سنا ہوگا کہ رجب وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے عوض بہت ساری پیکیچز دیئے ہیں تم اگر ایک سلوات پڑھو گے تو میں تمہیں اس کا یہ ثواب دوں گا تم اگر ایک استغفار کہو گے تو میں تمہیں اس کا یہ صلاح دوں گا یعنی اللہ تعالی ہمیں قدم قدم پر ماہ رجب میں نیکیاں تا فرما رہا ہے ایک ایک نیکی کے بدلے بے شمار ثواب ہمارے نام عامال میں لکھے جا رہے ہیں تو ہم بائیس رجب کے ان کونڈوں کی نظر کو اپنے امام کی نظر کو کہ جو بظاہر تو واجب نہیں ہے لیکن اس عمل کے ذریعے ہم کتنے بہترین مستحبات کو اپنے نام عامال میں لکھتے ہیں اور کتنی نیکیاں ہمارے نام عامال میں وہ خداوند عالم لکھ رہا ہے کہ جس کا اگر آپ تصور کریں تو یقیناً ہمارے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں یہ عمل نظر کا کونڈوں کا یقیناً شروع ہو جائے کہ جہاں نہیں کیا جاتا ہاں ایک بات یہاں پر میں ضرور کہوں گی ہمارے مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رسم یا کوئی عمل شریعت کے منافع نہیں ہے تو اس عمل کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تمام علامہ کا تمام مراجعین کا اس بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر کوئی عمل آپ کا شریعت کے خلاف نہیں جا رہا تو یہاں ہم بائیس رجب کی جو نظر کرتے ہیں اس میں ہم بہت سارے نیکیاں کمارے ہیں سواب کمارے ہیں کس طریقے سے پس آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بائیس رجب کی کونڈوں کے مستحبات بتاؤں گی کہ آپ کتنی سواب کمارے ہیں یا آپ کو خود بھی شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہم جب کسی مومن کو اپنے گھر دعوت میں بلاتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ فقط ہمارے نزدیک تو کسی کو مدو کرنا ہو گیا لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احسانات اس کا لطف و کرم کتنا ہیں ذرا اس کو تصور کیجئے گا جب کوئی مومن ہمارے گھر دعوت میں آتا ہے ملاقات کے لئے آتا ہے تو روایات یہ کہتی ہیں کہ ہر ہر قدم اٹھانے پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے یہ میں نے شیخ صدوخ سے روایت لی ہے شیخ صدوخ اپنے کتابوں میں یہ بہت ساری روایات بیان کر رہے ہیں میں مختصرا اس کا حوالہ دیتی چلی جاؤں گی آپ کو تو ہر قدم اٹھانے پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جب کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں ستر نیکیاں تو یوں ہی ہمارے نامہ اعمال میں پروردگار نے لکھ دی ہیں سلام کے وز پھر ہم مسافحہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں اس سنسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار آپ کو احادیث ملیں گی واقعات ملیں گے کہ جب بھی رسول اللہ کسی سے مسافحہ کرتے تھے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ دوسرا شخص اپنے ہاتھ کو جدانہ کر لے کیوں اس کا سبب کیا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی ایک مومن کا ہاتھ کسی دوسرے مومن کے ہاتھ میں مسافحہ کے لیے رہتا ہے اس وقت تک اس پر خداوند عالم کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے فرشتے اس پر درود و سلام بیشتے رہتے ہیں اس کے بعد جب کوئی مومن ہمارے گھر تشریف لے آیا تو ہم نے اس کی دعوت کے لیے دسترخوان بچھایا اس کو کھانا کھلایا روایت کہتی ہیں کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے ایک لاکh عام افراد کو کھانا کھلایا اور ایک اور روایت بیان کرتی ہے کہ ایک مومن کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ گویا آپ نے تمام انبیاء کو پیغمبروں کو صدقین کو اور شہادہ کو کھانا کھلایا اتنا ثواب ہے اس عمل کا اس کے بعد آپ نے دعوت میں مومن کے آگے شیرینی کو پیش کیا جیسا کہ میں نے آپ کو حلیت المتقین کا حوالہ دیا کہ امام کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کے گھر میں دعوت میں آتا تھا تو مولا لذیذ حلوہ تیار کرواتے تھے شیرینی رکھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے علماء بیان کرتے ہیں اور روایات کہتی ہیں کہ کسی مومن کو شیرینی کھلانے کا اس قدر ثواب ہے کہ پرورد اگار عالم جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے سکرات کا احتزار کا پروردگار اس مومن پر سے سکرات کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو کسی مومن کو اپنے گھر دعوت پر بلا کر اس کے آگے کچھ میٹھا پیش کرنا شیرینی یعنی کوئی میٹھی چیز اس کے سامنے زیافت میں رکھنا اس کا اتنا ثواب ہے کہ پروردگار عالم اس پر سکرات اور موت کی سختیاں ختم کر دیتا ہے بڑا مشکل اور سخت مرحلہ ہے لیکن پروردگار عالم اس دعوت میں کسی مومن کو میٹھا کھلانے کے عوض اس کو اس مشکل وقت سے آزاد کر دیتا ہے پھر اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ ہم مومن کو یقیناً پانی بھی پلاتے ہیں پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک چشمہ ہے جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو پانی پلاتا ہے تو پروردگار عالم جنت کے اس چشمے سے اس مومن کو سیراب فرمائے گا اور قیامت کے دن جس نیکی کا سب سے پہلے عجر دیا جائے گا وہ پانی پلانے کا ہوگا یعنی دیگر تمام عامال ہمارے ایک جانب ہوں گے لیکن خداوند عالم جس نیکی کا سب سے پہلے عجر دے گا وہ پانی پلانے کا ہوگا مہمان کی عزت کرنا جب کوئی مہمان ہمارے گھر تشریف لاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں روایات کہتی ہیں کہ جب کوئی تمہارے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے مومن تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور اس گھر پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس گھر پر پروردگار عالم اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اسی طریقے سے جب ہم دعوت پر یا نظر امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے طفیل میں کسی بھی مومن کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو یہ ایک بہترین صلح رحمی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے تمام اقربہ کو اپنے رشتہ داروں کو جو ہمارے خانوادے میں ہمارے خاندان میں مستحقین ہیں ہم ان کو امام کے نام پر مدعو کرتے ہیں اور امام کا نام ایسا ہے کہ کسی کو بھی کھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کیونکہ دسترخوان امام سجا ہے امام کے دسترخوان پر آ کر سب فیضیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک بہترین صلح رحمی کا عملی نمونہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں ان کو اکھٹا کرتے ہیں ان کی آیادت کرتے ہیں ان کی خیروافیت پوچھتے ہیں دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے قدورتیں دور ہوتی ہیں محبتیں بڑھتی ہیں آپس میں میل جول رکھنے سے اور سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ ہم اپنی اس محفل کا اور زیادہ ثواب بڑھا سکتے ہیں اور زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں کیسے کہ اگر جب ہمارے تمام مومنین جمع ہو جائیں تو جہاں دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام کا احتمان کیا گیا ہے وہیں آپ ان سے کہیں کہ کیوں نہ ہم مل کر دعا سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پر لیں کیوں نہ ہم کوئی اور مختصر سے دعا پر لیں تو آپ کو امام کے دسترخوان کے صدقے میں اور اتنی ساری نیکیاں ثواب اور برکتیں آپ کے نام عمال میں لکھ دی جائیں گی تو عزیزان محترم یقیناً مستحبات نظر امام جعفر صادق علیہ السلام بے شمار ہیں کثیر ہیں لیکن ہمارے دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی فضیلت سے ضرور آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ کسی ایک مومن کو مولا کے نام پر اپنے گھر میں بلانے کا کتنا کسیر ثواب ہے کتنا عجر ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَادِ عمل کا دارو مدار نیت پر ہے بس اپنے اس دسترخوان میں کوشش کیجئے گا کہ کوئی اصراف بیجا نہ ہو کوئی لہو لعاب نہ ہو کوئی مکس گیترنگ جسے ہم کہتے ہیں یہ گناہ نہ ہو اگر یہ تمام کام ہم اپنی اس محفل میں اپنے اس دسترخوان میں نہیں کرتے تو یقینا ہمارا یہ دسترخوان ہمارے رزق میں ہمارے روزی میں کوششادگی کا باعث بنتا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اپنے چھٹے امام کا دسترخوان بچھائیں تو سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو امامِ زمانہ علیہ السلام کو مدو کریں کہ مولا آپ کے جت کے نام کا دسترخوان بچھائیا ہے آپ تشریف لائیے اور ہمارے رزق میں ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائیے والسلام علیکم ورحمت اللہ